اردت جنگ کے پیش لیبنان اسرائیل بورڈر پر حزباللہ اور اسرائیل کی سینہ کے بیت سنگرش اور تیز ہو چکا ہے حزباللہ نے اسرائیل کے خلاف گوریلہ ووٹ چھیڑ دیا ہے جس کے بعد اس نے ایک ویڈیو بھی جاری کر کے اسرائیل پر حملے کا دعویٰ کر دیا ہے حزباللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے تابر توڑ حملوں میں اسرائیل کے چینک اور آدھلے ختیار سب کچھ نشت ہو چکے ہیں حزباللہ کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کے خلاف وہ نئے اور آدھلے ختیاروں کا استعمال کر رہا ہے ساتھ ہی اس نے گوریلہ ووار کا راستہ بھی اپنا لیا ہے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ حزباللہ نے اس پر اینٹی ٹینک مسائلے دا گیا گرنیڈ راکٹ سے اسرائیل کی سینہ پر بہت قریب سے حملہ کیا گیا جس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ حزباللہ اسرائیل کے ٹینکوں کو محض 100 سے 150 میٹر کی دوری سے اینٹی ٹینک مسائل سے اور راکٹ سے نشانہ بنا رہا ہے اور ویڈیو میں جن گھاتک رائیفلوں کا استعمال ہوتا دکھائی دیا وہ اسرائیل کی سینہ کے پسینے چھوٹانے کے لیے کافی ہے ویڈیو میں حملے کا طریقہ یہ سامت کرنے کے لیے کافی ہے کہ اسرائیل کی سینہ کو بہت قروب اور شاتر لڑاکوں سے جنگ لڑنی ہے وہ بھی اس سامنے جب حزباللہ کی طرف سے اسرائیل کی سینہ پر تابرتوڑ حملے کیے جا رہے تھے حزباللہ کا دعویٰ ہے کہ اس حملے کے لیے اسے اسرائیل نے ہی مجبور کیا حزباللہ کے مطابق اسرائیل نے اس کی سیما میں گھس کر حملے کیے جس میں لیبنان کے کئی لوگوں کی جان چلی گئی حزباللہ کا عارف ہے کہ اسرائیل کی سینہ نے لیبنان کے بے قصور لوگوں کو نشانہ بنایا اور آدھی رات میں وہاں زوردار روکٹ دا گئے اسرائیل کی سینہ نے اس حملے کے باقاعدہ ویڈیو بھی جاری کیے جس میں لیبنان اور اسرائیل کی سیما کے پاس موجود کچھ فوجی ٹھکانوں پر دھماکے ہوتے دکھائی دیئے اسرائیل کی سینہ کے مطابق اس نے سیما کے پاس موجود حزباللہ کے ٹھکانوں پر مسائلوں سے وار کیا ان دھماکوں کو دیکھ کر ایسا لگا مانو کوئی جوالا مکھی فٹ گیا ہو اسرائیل کی سینہ کے مطابق اس نے حزباللہ کے ایڈو پر کلسٹر روکٹ سے وار کیا اور سینہ ٹھوک کے اس کی ذمہ داری بھی لی اسرائیل کی طرف سے جاری کیے گئے ویڈیو میں اس کی سینہ کی ٹپڑی روکٹ اٹیک کرتی ہوئی نظر آئی اس دوران کچھ سینکوں نے ان روکٹوں کے لانچ سینٹر کو ٹریک بھی کیا جس کے بعد اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس کی سینہ نے حزباللہ کے کئی ٹھکانوں کو پوری طرح سے برواد کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے جس کے بعد حزباللہ کا گستاز ساتھ پہ آسمان پر ہے اس حملے کے بعد حزباللہ کے کمانڈر اتنی بری طریقے سے بھڑک گئے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کا نامنشان مٹانے کی ٹھان لی اور دھمکی دی کہ اسرائیل کو حزباللہ سے کوئی نہیں بچا پائے گا جس کے بعد اسرائیل کی سینہ اور اس کے ٹھکانے حزباللہ کے نشانے پر آ گئے کیونکہ گازہ میں حماس کے خلاف یود لڑ رہے اسرائیل کو اس کی اتری سیمہ پر حزباللہ سے بھی چنوتیاں مل رہی ہیں حزباللہ نے سات اکٹوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد اس کا کھل کر سمرتھن کیا اور اسرائیل کی خلاف اتری سیمہ پر مورچہ کھول دیا اور دونوں طرف سے لگاتار گولی باری اور راکٹوں سے حملے کا دور جاری ہے اسی سے بھڑکے اسرائیل کے رکشہ منتری نے حزباللہ کو ستاف شبدوں میں حملے کی قیمت چکانے کی دھمکی بھی دی اسرائیل کے رکشہ منتری نے حزباللہ کے نیتا نصر اللہ کو دھمکی دیتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ بیرود کو گازہ میں تبدیل کر دیں گے اور اس دھمکی کے بعد حزباللہ بوکھلا گیا اور اس نے اسرائیل کی سینہ اور اس کے ٹھکانوں کو اپنے نشانے پر لینا شروع کر دیا اور چیتاونی دی کہ یہ حملے اسرائیل کے لیے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوں گے مطلب حزباللہ نے ایک بار پھر اسرائیل کو سیدھی چنوٹی دے دی حزباللہ نے صاف صاف شبدوں میں اعلان کیا کہ لیبنان میں ہوئے حملوں کا بدلہ وہ ضرور لے گا ساتھ ہی یہ چیتاونی دی کہ حزباللہ کی طرف سے کیے گئے حملے لیبنان میں کیے گئے حملوں سے زیادہ آگھا تک ہوں گے اب حزباللہ نے اسرائیل کی خلاف گوریلہ وارڈ چھڑ دی ہے اور ہم آج کی سٹائل میں اسرائیل کی سینہ پر سامنے سے نشانہ لگانا شروع کر دیا ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ اس نے اسرائیل کی خلاف بھیشن حملوں کی برساک شروع کر دی ہے جس سے نیتنیاہو کی نیند حرام ہو جائے اس دوران حزباللہ نے اسرائیل کو دھمکاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اسرائیل اس کے للاکوں کی اصلی طاقت سے واقف نہیں ہے مطلب اس نے صاف کر دیا کہ لیبنان گورڈر پر تناؤ کم نہیں ہونے والا کیونکہ حزباللہ کی چیتاونی کے مطابق وہ اب اسرائیل پر ایک کے بعد ایک بڑے حملے کا من بنا چکا ہے اور دوسری طرف حزباللہ کے چیف حسن نصر اللہ نے پہلے ہی دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیلی سینہ کے لیے گازہ یدھ وناشکاری ثابت ہوگا حزباللہ کے ساٹھ ہزار سے زیادہ للاکے حماس کے چالیس ہزار سے زیادہ للاکوں کے ساتھ اسرائیلی سینہ پر دوسرے راؤن کا وناشکاری حملہ کرنے جا رہے ہیں پشمی میڈیا نے بھی مانا ہے کہ حزباللہ کی راکٹ اور مسائل طاقت اسرائیل کے لیے وناشکاری ثابت ہو سکتی ہے وہیں اسرائیلی سینہ پورے جوش کے ساتھ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے اتری گازہ میں حماس کے کئی گڑوں پر قبضہ جمع لیا ہے کتنا ہی نہیں اسرائیل کی سینہ نے گازہ میں حماس کے چیف سنوار کو اس کے بنکر میں گھیڑنے کا دعویٰ بھی کیا جس کے مطابق سنوار بنکروں میں فس چکا ہے کیونکہ وہ باہر کی دنیا سے پوری طرح سے کٹ چکا ہے دعویٰ تو یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اتری گازہ کا آدھے سے زیادہ علاقہ پوری طرح سے تباہ ہو چکا ہے فلسطینی اور حماس کے سمرتھکوں کے بیچ خون خرابہ جاری ہے اور اس بیچ حضباللہ پوری طرح سے حماس کے سمرتھر میں ٹٹا ہوا ہے